سرزمین مدینت الاولیاء ملتان شریف میں ہیڈ نو بہار سے چند منٹوں کی مسافت پر آستان آلیہ ناصریہ نقیبیہ و درگہ ناصر الاولیاء موجود ہے یہاں درویش کامل صوفی باصفہ مرد کلندر حضرت پیر خواجہ صوفی ناصر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار اکدس موجود ہے آپ رحمت اللہ علیہ انڈیا شہوانی گاؤں زلا حسار میں پیدا ہوئے شروعی سے غریب پرور تھے وطن عزیز سے محبت کی خاطر فوج میں اپنی خدمات پیش کی اور ترقی کرتے ہوئے صوبہ دار بلوچ ریجمنٹ فائز رہے موسیقی 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 حضرین آج زائرین کا جمع قفیر ہے مریدین کی بڑی تعداد پرس مبارک کی اس پیارے سے محفل میں موجود ہے ہمارے ساتھ پیارے سے یہاں مرید بابا جی کے موجود ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ سحیل بھائی مجھے بتائیں گے کہ اولیاء اللہ کی بہت زیادہ کرامات ہم مختلف اولیاء اللہ کے حوالے سے پڑھتے ہیں سنتے ہیں اور بعض اوقات خود مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے تو کوئی ایسی کرامت جو بابا جی کی آپ نے خود دیکھی ہو یونٹوپ آو جی کی بے تہاشا کرامات ہیں جو ان کے مچشمدید گواہ ہیں جس میں سب سے بڑی کرامت میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ سرکار نے اپنے رنگ میں رنگا لوگوں کو اور جو تصور شیخ کی تعلیم بھی وہ آج عملی طور پر ظاہری طور پر نظر بھی آتی ہے لیکن کچھ لوگ شاید کرامت کے ظاہری جو اظہار کی صورت پر غور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے میں ایک چھوٹا سا واقعہ ارز کر دیتا ہوں بے تہاشا دفعہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوئے بہت سارے بھائیوں کے ساتھ ہی ہو چکا لیکن میں اس میں ایک ارز کرتا ہوں کہ ایک دفعہ بابا جی اسی طرح ہمارے پاس تشریف لے آئے تو سرکار کے لیے جب لنگر تیار کیا جا رہا تھا تو ہمارے پاس اس وقت وسائل کی کمی تھی تو اپنی استطاعت کے مطابق مجھے اس وقت یاد ہے کہ آدھا کلو گوشت اور آدھا کلو آلو سے ہم نے سالن بنایا اور الحمدللہ ہمارے اس وقت گھر پہ بابا جی یہ جو ملاقاتی باقی سب لوگ آئے اکیس مہمان تھے آٹھ ہمارے اہل خانہ تھے سب لوگوں نے اس لنگر کو کھایا اور اس کے باوجود وہ لنگر بچا ہوا تھے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پیاری سی کرامت بابا جی کی بیان کی ہے کہ ایسا واقعہ جس کے خود یہ شاہد بھی ہیں اور امین بھی جس کو یہاں آج کس جمع غفیر میں بیان کر رہے ہیں اور پہلا جملہ آپ یقین جانیے کہ ان قسم کے دل جو ہے وہ مجید روشن ہو گیا کہ بابا جی کی مختلف کرامات میں ایک منفرد اور ایک پیاری سی کرامت یہی ہے کہ انہوں نے اپنے رنگ میں باقی تمام لوگوں کو رنگ دیا یعنی جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر صیرت طیبہ پر خود عمل پیرا ہوئے اسی طرح سے کوشش کی کہ جتنے زیادہ مریدین ملنے والے اس رنگ میں ڈھل جائیں وہی مناسب آپ رحمت اللہ علیہ کے بڑے صحابزادے قبلہ صوفی ظلفکار علی شہ نقیبی رحمت اللہ علیہ تھے موجودہ سجادہ نشین حضرت قبلہ محمد شفیع اللہ شہ ناصری نقیبی ہیں اس سلسلے کے عظیم مشایخ میں حضرت صوفی محمد نقیب الرحمان شہ نقیبی اور حضرت صوفی محمد عصد اللہ شہ نقیبی کے اسماں گرامی نمائیاں ہیں درگاہ میں زائرین اکثر روحانی فیض کے لیے حاضری دیتے ہیں موسیقی اس درگاہ پر زائرین دور دراز سے سفر تیہ کر کے روحانی فیض حاصل کرنے کے لیے حاضری دیتے ہیں موسیقی 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 مولانا محمد المبارک وسلم مولا کریم بادشاہ شہن عالم راپنا ہمیں بھی خاکنا پیپی رموشت کی صدقے میں حویث کرنے کے نیکی کے صدقے میں ہمارے حال پر رحم فرما خلاہ العالمین ہم سب کی حاضری قبول فرما ہم سب کا آنا قبول فرما خلاہ العالمین ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری مشکلات کو آسان فرما خلاہ العالمین بزرگوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما خلاہ العالمین اس ملک پاکستان کی خیر فرما اس کے بسنے والوں کی خیر فرما خلاہ العالمین تمام کے معاملات میں آسانیہ فرما علیہ العالمین جو بیمار ہیں شفاہ کاملہ و آجلہ عطا فرما جہتندرستی والی زندگی عطا فرما علیہ العالمین جو بے گھر ہیں ان کو گھر نصیب فرما بے دروں کو در نصیب فرما علیہ العالمین بیماروں کو شفاہ عطا فرما بے رزقوں کو حلال رزق اپنی جناب سے عطا فرما علیہ العالمین بے ہدایتوں کو ہدایت عطا فرما ایک دن استراتر مستقیم کی سمجھ عطا فرما اے دن صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرما لا فی البلائی والبابائی والقہتی والمارجی والعلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی آج عرص مبارک پر ہم یہاں موجود ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ زائرین دور دراز سے سفر ٹیکر کے آج یہاں فیوز و برقات حاصل کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہیں آج کا دور جو نفس نفسی کا دور ہے اور ہر گھر میں پریشانی ہے ہر شخص پریشان ہے تو اولیاء اللہ کے دربار پر آ کر آخر وہ کونسی چیز میسر آتی ہے کہ لوگ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اولیاء اللہ کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ اولیاء اللہ کا مطلب جو ہے وہ اللہ کے دوست ہیں جو ایک بڑے افسر کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو اس کے جتنے بھی نیچے طبقے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا سب کا ایک کنیکشن سب کے ساتھ جڑ جاتا ہے ایک بڑی پوسٹ والے کے ساتھ ایک آدمی سوچ رکھتا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کنیکشن ہو میرا اس کے ساتھ تعلق ہو تو انسان سوچتا ہے کہ ہماری فلا بندے کے ساتھ دوستی ہے تو ہمارے تعلقات بہت وسیع ہیں اسی طریقے سے جب اولیاء اللہ یعنی کہ اللہ کے دوست کے ساتھ آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے تو آپ کی تمام مشکلات آسانی آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جب اولیاء اللہ کے درباروں پہ جو لوگ جاتے ہیں اگر وہ خالص تر نیت لے کر جائیں کہ یا اللہ ان بزرگوں کے صدقے سے ہماری مشکلات کو آسان فرما اور ہمارے معاملات میں آسانیہ فرما تو اللہ تعالی اپنے دوست کی بات کو کبھی بھی رد نہیں کرتے اور ان کے وسیلے سے ان کے تعلق سے انسان کی بکشش کا وسیلہ بھی بن جاتا ہے اور ان کے مسائل میں آسانیہ بھی پیدا ہونا سکتا ہے تو اس وجہ سے لوگوں کا جو جمع غفیر جو بزرگان دین کے اولیاء اکرام کے مظہرات پہ ہر وقت لگا رہتا ہے اس کی سب سے بہترین ایک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی رضا کے لیے ان لوگوں نے اپنا وقت گزارا اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے ان کے درباروں پہ حاضری کے لیے آئیں گے ان ظاہرین کی تمام مشکلات بھی آسان ہوتی ہیں اور ان کے معاملات میں اللہ تعالیٰ ارسانیہ بھی پیدا فرماتے ہیں اور سے مبارک کہ آج کی اس بابرکت تقریب میں آپ عالم اسلام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے عالم اسلام کے لیے ایک بہترین پیغام ہے اور ہم سب کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ جیسے ان اولیاء کرام نے اپنے رب کے حضور اللہ کی عبادت کر کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو عام کیا اور ان کی تعلیم پر ان کے نقشہ قدم پر ان کی سنتوں کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزارنے کی جو کوششیں کی تو ہم سب کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو سرکار کی تعلیم ہے سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے ان کی تعلیم کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے ان بزرگان دین نے بہت لمبی مسافت جو ہے وہ طے کی ہے وہ ان کے راستوں میں مشکلات بھی پیچ رہیں ہر طرح کے معاملات آئے لیکن انہوں نے اپنے رب اور رب کے رسول کا حکم نہیں چھوڑا اور ان کے تحکامات پر بھرپور طریقے سے عمل بھی کیا اور اپنے چاہنے والوں کو بھی اس کا درس دیا تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق بھی عطا فرمائے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رب کے حضور اپنے پیار محبوب کے حضور سرکھرو ہونے کے لیے اپنے بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کریں نبی کا غلام جہاں سے غزر گیا بگڑا ہوا وہاں کا مقدر سمر گیا اور بٹتی ہے اس کے مزار پاک سے زندگی عشق مصطفیٰ میں جہاں سے غزر گیا سرزمین مدینہ العلی ملتان شریف سے اپنے مزوان عابد ساہر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بانو سرزمین مدینہ